گائز فائنلی یہاں پر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھائی میں فائنل میں پہنچ چکا ہوں اور اگر یہ والا میچ میں جیتا ہوں تو مجھے پاکس کے دس پیسز ملنے والے ہیں اور ایک بار پاکس فالے سیکشن میں میں آپ کو چل کر دکھاؤں تو پاکس کے آلریڈی میرے پاس چالیس پیسز ہو چکے ہیں بیس پیسز رات ہم نے لائف سٹریپ میں لیے تھے اور جو بیس پیسز ہیں نا وہ میں نے ایک ٹرکی ہیلپ سے لیے جو کہ اسی ویڈیو کے اندر آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ والا اگر میں ایک میچ جیتا ہوں تو بھائی مجھے جو بھول پاکس میرے پاس انلوک ہو جائیں گے تو یہاں پر سے گائز ہم لوگ فائنل میچ سٹارٹ کر دیتے ہیں آئی ہوپ بس ہمارے ساتھ ہیک کر نہ آئے اور ہمارا کوئی سبسکرائبر نہ آئے بس کوئی نورمل پلیر آنا چاہیے جو فیر کھیل رہا ہو بھائی ہے اور گائز ٹرک کی بات کریں تو بھائی جب تک میں یوز کر رہا تھا ٹرک تو صحیح سے کام کر رہی تھی لیکن جیسے ہی میں آپ لوگ کو یہ ٹرک بتاؤں گا تو یہ ٹرک آپ کے پاس کام نہیں کرے گی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ایسا کیسے تو بھائی کیونکہ جو میں آپ کو بتاؤں گا تو اس ٹائم پر سبھی لوگ وہی ٹرک یوز کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو بھائی اصل میں ٹرک ہی یہی تھے کہ اس ٹائم پر کوئی بھی پلے نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے نا رات کے ایک بجے کے بعد اور صبح جو ہے نا پانچ چھے بجے سے پہلے اس ٹائم کے دوران جو ہے نا یا تو آپ جو ہے نورملی بھی کھیل رہے ہوتے ہیں نا تب بھی آپ کو بہت ہی مطلب بورٹ ٹائپ کے پلیئرز مل رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے ایسی لی آپ ان کو ہرا بھی سکتے ہیں یا تو پھر اگر آپ کے پاس دو ایڈیز ہیں تو ایسی لی آپ میچز کنیکٹ کر کے بھی نا وہ کر سکتے ہیں یہ ایونٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی میں نے آپ لوگ کو یہ چیز بتا دیے اب سے یہ ٹرک کام نہیں کرے گی بھائی گائز یہاں پر میچ کی بات کریں تو یہاں پر سے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی بہت ہی مطلب ڈیفیکلٹ سچویشن ہے میرے بکس کافی سارے فاسے ہوئے ہیں لیکن میں پوری ٹرائی کروں گا ان کو نکالنے کی کیونکہ یہاں پر ایک شورٹ مس ہونے کا مطلب ہے بابل پکس کو مس کر دینا جو کہ میں بالکل بھی نہیں چاہتا تو اس کو ابھی یہاں پر نہیں یہاں پر میں کیسے کھیل سکتا ہوں بھائی اس کو بوٹم رائٹ میں کھیلتے ہیں تو اوپر والے جو تین پکس ہیں بھائی وہ بھی شورٹ سے ریلیز ہو جائیں گے اور ایک ریلیز ہو چکی ہے ابھی اس والی ایک شورٹ کو میں ٹاپ رائٹ میں کھیلوں گا تو دوسری سائیڈ والے جو دو پکس ہیں بھائی وہ بھی ریلیز ہو جائیں گے تو بھائی یہ سارے پاکس ہمارے اوپن ہو چکے ہیں بس یہاں پر میں کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تو جلدی سے اس کو کھیلتا ہوں ٹاپ رائٹ میں اور بوٹم لیفٹ والی کو پہلے کھیل لیتے ہیں اوپر والی پاکس کو بعد میں کھیلیں گے بوٹم لیفٹ میں اس کو کھیلنے والا ہوں اور یہ فائنلی گائز یہ پاکس تو ہماری اور بھی ایزی ہو چکی ہے تو پہلے گائز ٹاپ لیفٹ میں اس کو کلیر کرتے ہیں اس کے بعد لاسٹ والی جو پاکس ہے اس کو دوبارہ سے ٹاپ لیفٹ میں کھیلیں گے اور گائز فائنلی یہاں پر آپ کے بھائی نے یہاں پر ایک اور فائنل میچ ون کر لیا اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس جو بوول پاکس ہیں نیو والے پاکس وہ بھی فائنلی ان لوگ کو ہو چکے ہیں تو یہاں پر یہ چیز مجھے منکلپ کی ایک تو بلکل بھی پسند نہیں آتی جب ہم سارے پاکس ہٹ کر دیتے ہیں پھر بھی ہم اتنا ویٹ کروا لیتے ہیں یہ لوگ مجھے پتہ ہے اوپن اٹ بھاگ جاتا ہے لیکن بھائی ہم نے تو سارے پاکس ہٹ کر دیے نا تو ویٹ کروانے کا کیا مدرب لوجک بنتا ہے یار تو چلیں یہاں پر بھائی اس کو اگنور کرتے ہیں اور یہاں پر اپنے پاکس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں بھائی یہ رہے بابل پاکس گائز دیکھنے میں بھی کافی اچھے ہیں اور ان کو جب آپ لے کر کھیلتے ہیں تو کافی اچھے لگ رہے ہیں اور جو نیو ابھی ٹیبل چل رہا ہے اسی کے اوپر آپ لے کر ان کو کھیلیں بھی آپ کو کافی زیادہ مز آئے گا ویسے ابھی اس ٹیبل کے اوپر کھیلنے کے لیے میرے خیال سے یہ تو فضول ہو جائے گا کیونکہ یہ پاکس تو ہم نے آلریٹی ان لوگ کر لیے ہیں باقی ہم لوگ ویٹ کریں گے کہ نیکسٹ بھائی اس ایونٹ کے اندر کون سا ریوڈ آنے والا ہے بھائی میں تو بہت زیادہ ایک سائٹڈ ہوں یہاں پر ہمیں ہمارے پاس ایک اور پاکس آنے چاہیے آپ لوگ کومنٹس کر کے باتانا کہ آپ لوگ کون سے پاکس جو ایسے ایونٹ کے اندرہ گین سے دیکھنا چاہتے ہیں باقی ویڈیو اگر آپ لوگ پسند آئیے تو بھائی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نیو تو سبسکرائب کر لینا باقی آج کیسے ویڈیو میں تھی نہیں ہم لوگ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے دعاوں میں آدھ رکھیے ٹھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ